اسلام علیکم دیئے سٹوڈینٹ ویلکم ٹو دی ایمپیریکل سائنس کیاڈمی چیپٹر نمبر فور کا نیکس جو آرگنیلی آج ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے لائسوزومز اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی لائسوزومز کا مطلب کیا ہے لائسوزومز کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے فردر ہم اس کے ٹائپس کو سٹیڈی کریں گے اور بلکل لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اس کا کہ لائسوزومز سیل کے اندر کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں وہ دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لائسوزومز کا مطلب کیا ہے ان آرگنیلیز کا جو نام ہے وہ کیس بیس پر رکھا گیا ہے تو لائسوزومز جو ہے یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے ایک ورڈ ہے لائسو لائسز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سپلیٹ کرنا بریک کرنا جبکہ دوسرا پارٹ اس کا سوما مین باڈی تو یہ ایسے آرگنیلیز ہیں جن کا نام ان کے فنکشن کی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ کیا فنکشن پرفارم کرتے ہیں کہ جیسے ہی کسی سیل کے اندر باہر سے کوئی بھی چیز انٹر ہوتی ہے وہ چیز کوئی فوڈ پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز جو ہے کوئی بھی آرگنیزم بھی ہو سکتا ہے کوئی بکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں تو جیسے ہی وہ چیز سیل کے اندر انٹر ہوتی ہے تو لائسوزومز کیا کرتے ہیں اس کو بریک کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر دیسٹیبل پیسز کے اندر اور اس پروسس کو ہم فیگو سائٹوسس یا سیل ایٹنگ کہتے ہیں تو اس فنکشن کی وجہ سے ہم ان کو لائسوزومز کہتے ہیں کیونکہ جیسے ہی سیل کے اندر کوئی چیز آئے گی یہ اس کی لائسز کاز کر دیتے ہیں اور یہ ایسے آرگنیلیز ہیں جو سب سے زیادہ کومن ہیں انیمل کے سیل کے اندر تو یو کریوٹس کے اندر تو ہیں پرو کریوٹس میں تو یہ نہیں پریزنٹ ہوتے لیکن یو کریوٹس میں سے بھی پلانٹس کے اندر یہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن یہ انیمل سیل کے جو ہیں وہ مین کریکٹر ہے لائسوزومز کا پریزنٹ ہونا اور اگر ان کی ڈسکوری کی بات کریں تو سب سے پہلے لائسوزومز کو ڈسکور کیا تھا ایک سائنٹس نے ڈی ڈیو اس کا نام تھا 1949 کے اندر اس کے بعد اس کا ہم سٹریکچر دیکھتے ہیں تو لائسوزومز سٹریکچر کے لحاظ سے بہت سیمپل آرگنالیز ہیں سیمپل کیسے کیونکہ ان کے سٹریکچر کے اندر صرف ایک باہر ممبرین ہوتی ہے سنگل ممبرین ہوتی ہے اور اس ممبرین کے اندر اس سیک یا تھیلی کے اندر کچھ انزائنٹس پریزنٹ ہوتی ہیں تو بہت سیمپل سائنٹس کا سٹریکچر ہے تو اگر ہم ڈائیگرام سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک کپ لائک کے ہم نے ایک لائسوزومزومز کو کٹ کیا تو یہ باہر اس کے ممبرین ہے اور اس ممبرین کے اندر بہت سے انزائنٹس پڑھے ہوتے ہیں جن کو ہم ہائیڈولیٹک انزائنٹس یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کے فورٹی سے زیادہ انزائنٹس جہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اب اس کے اندر انزائنٹس کون سے ہوتے ہیں کمپوزیشن کیا ہے تو اس کے اندر ویسے تو فورٹی سے زیادہ انزائنٹس پریزنٹ ہیں بٹ مین اگر گروپس کی بات کریں تو سب سے زیادہ اس کے اندر ہوتے ہیں تو ایسیڈ فوسفٹیز اب ایسیڈ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسی انزائم ہیں جو ایسیڈک میڈیم میں کام کرتے ہیں اور فوسفٹیز ایسی انزائم کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا اورگینک کمپاؤنڈ جس پہ سے فوسفیٹ گروپ کو ریموو کر دیں جو انزائم اس کو ہم کہتے ہیں فوسفٹیز اس کے علاوہ دوسرے ہائیڈولیٹک انزائم بھی اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں سپلیٹ کر دیں اور اس طرح کی جو بریک ڈاؤن ہے اس کو ہم ہائیڈرولائسز کہتے ہیں تو ایسی انزائم جو ہائیڈرولائسز کرتے ہوں ایسی انزائم کو ہم ہائیڈرولیٹک انزائمز کہتے ہیں تو اس طرح کے فوسفٹی سے زیادہ انزائم یہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ویسے تو ان انزائمز کے جو نام ہیں آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے پھر بھی اگر آپ ان میں سے کچھ کی اگزیمپلز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ اگزیمپلز ایڈ کی ہیں آپ یہاں سے ان کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں کہ ایک طرف یہاں پہ انزائمز یہ ہوئیں جیسے کہ پروٹیازز نکولیازز اور ان کا سبسٹیٹ کیا ہے کس چیز کو یہ بریک ڈاؤن کرنے کا کام کرتے ہیں اسی طرح سے فردر ہم فوسفٹیازز کچھ انزائمز ہو گئے تو اس طرح کے فورٹی سے زیادہ انزائمز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں ایک لائسوزوم کے اندر اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ لائسوزومز کی دو بیسک ٹائپ ہیں بہت امپورٹنٹ ایک ہے پرائمری لائسوزوم اور دوسرا ہے سیکنڈری لائسوزوم دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے تو دونوں میں ڈیفرنس سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ لائسوزومز بنتے کیسے ہیں لائسوزوم کا بننے کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ سٹرکچر کیا ہے بہت سیمپل ہے کچھ انزائمز پریزنٹ ہوں گے اور ان انزائمز کے اراؤنڈ ایک ممبرین بنا دے جاتی ہے تو وہ ایک لائسوزوم بن جاتے ہیں اب کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے کارگنیلی راف انڈو پلازمی کریٹی کولم راف انڈو پلازمی کریٹی کولم پہلے ہم اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اب راف انڈو پلازمی کریٹی کولم جو ہے اس پہ رائبو سومز پڑے ہوتے ہیں رائبو سومز کا کام ہے پروٹین تیار کرنا تو یہ مختلف انزائمز جو ہیں ان کو کون تیار کرتا ہے راف انڈو پلازمی کریٹی کولم اس کے بعد یہ انزائمز ایکٹیو نہیں ہوتے یہ انیکٹیو ہوتے ہیں ان کی پروسیسنگ کی جاتی ہے ان کی پروسیسنگ کے لیے ان کو گالجی باڈی کے پاس بھیجا جاتے ہیں تو گولجی بارڈی کیا کرتا ہے ان کو پروسس کرتا ہے ان کو ایک میمبرین کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ لائسوزومز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی سب سے پہلے کوئی لائسوزوم بنتا ہے تو اس کو ہم پرائمری لائسوزوم کہتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ اس لائسوزوم نے ابھی کسی بھی چیز کو ڈائجسٹ نہیں کیا نہ ہی کسی فوڈ پارٹیکل کے ساتھ ابھی یہ اٹیچ ہوا ہے نہ ہی کسی آرگنیزم کو اس نے ڈائجسٹ کیا ہے یہ بالکل ہی نیا بننے والا لائسوزوم ہے جو پرائمری لائسوزوم کہلاتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ورجن لائسوزومز بھی کہتے ہیں تو ڈائیگرام کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو گولجی اپریٹر سے ییلو کلر کے جو پارٹیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ انزائمز ہیں اور ان کے راؤنڈ ایک ممبرین بنا دی گئی ہے اور جیسے ہی یہ نیا کوئی بھی لائسوزوم بنتا ہے تو یہ ایک پرائمری لائسوزوم کہلاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈری لائسوزومز کیا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی پرائمری لائسوزوم کسی بھی فارن اوبجیکٹ کے ساتھ ملتا ہے اب وہ فارن اوبجیکٹ کوئی بھی فوڈ ویکیول بھی ہو سکتا ہے باہر سے کوئی فوڈ یا کوئی سیل کے اندر سے ہی کوئی پرانا اورگنیلی جو اپنا فنکشن پرفارن نہیں کر رہا کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے کوئی بھی اورگنزم ہو سکتے تو جب وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ اب پرائمری لائسوزوم نہیں کہلاتا فیوجن کے بعد وہ اب سیکنڈری لائسوزوم کہلاتا ہے تو یہ ان کے اندر سب سے مینڈ ڈیفرنس ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا لائسوزوم بنتا ہے تو وہ کسی چیز کو ڈائجسٹ نہیں کرتا فیوجن سے پہلے وہ پرائمری لائسوزوم کہلاتا ہے بہت جیسے ہی وہ کسی چیز کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے بے شک وہ کوئی فوڈ ویکیول ہے بے شک وہ کوئی سیل کا اورگنیلی ہے یا پھر کوئی فورن اورگنیزم ہے تو وہ اب سیکنڈری لائسوزوم کہلائے گا اس کے بعد ہم لائسوزوم کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں فنکشنز آف لائسوزومز کے سیل کے اندر یہ کیا فنکشن پرفارن کرتے ہیں تو ان کے فنکشنز کو ہم چار مین کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ فیگو سائٹوسز کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ آٹو فیگی کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے ایکسر سیلولر ڈائجیشن میں ان کا کیا رول ہے اور پلکل لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ میٹا مورفیوسز ایک پروسس ہے اس میں لائسوزومز کا کیا رول ہے تو اس کا سب سے پہلا فنکشن دیکھتے ہیں کہ یہ فیگو سائٹوسز کرتے ہیں فیگو سائٹوسز کو سیمپل ہی ہم کہتے ہیں سیل ایٹنگ کہ سیل کے اندر کوئی بھی سالیڈ چیز انٹر ہوتی ہے تو اس کو بریک کرنا اس کو ڈائجیشن کرنا فیگو سائٹوسز یا سیل ایٹنگ کہلاتے ہیں اب جو لاسوزومز ہیں لاسوزومز کے اندر ایسے انزائمز ہم نے ابھی دیکھے ہیں کہ ہائٹرولیٹک انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی فوڈ پارٹیکل کو کسی بھی جاندار کو جو سیل کے اندر انٹر ہوگا اس کو بریک کر سکتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انویڈنگ اورگنزمز آر اینی فوڈ اوبجیکٹ وچ آر انگرف کا مطلب ہے کہ نگل لینا ان دی سیل ایز فیگو سائٹک ویکیول جیسے آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیکٹیریا ہے وہ بیکٹیریا سیل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سیل کی جو میمبرین ہے وہ اس کے اراؤنڈ ایک میمبرین کی فارم میں لپٹ جاتی ہے اس کو ہم ویزیکل کہہ سکتے ہیں اب یہ جو ویزیکل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم اب فوڈ ویکیول کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی چیز سیل کے اندر انٹر ہوتی ہے اور اس کے اراؤنڈ ایک میمبرین سیل کا پارٹ جو ہے وہ اس کے راؤنڈ ریپ ہو جاتا ہے اس کے لپٹ جاتے ہیں تو اب وہ ویزیکل یا فوڈ ویکیول کہلاتے ہیں اور اسی کو یہاں پہ فیگو سائٹک ویکیول کا نام دیا گیا ہے اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو پرائمری لائسوزومز پڑے ہیں جو گولجی اپریٹر سے ریلیز ہوئے تھے اب یہ کیا کریں گے اس فوڈ ویکیول کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے جیسے ہی یہ دونوں اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں فیوز ہوں گے تو وہ سیکنڈری لائسوزوم بن جائے گا اب وہ جو سیکنڈری لائسوزوم ہے اس کو ہم اب نام دیں گے پہلے ہم نے اس کو فوڈ ویکیول کہا تھا جب اس کے ساتھ لائسوزوم اٹیچ نہیں ہوتا جیسے ہی لائسوزوم اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے دونوں ویزیکلز آپس میں فیوز ہو جائیں گے تو تب ہم اس کو دائسوزوم ویکیول کا نام دیں گے تو وہ اس کو بریکٹاؤن کرے گا تو جیسے ہی یہ دونوں اٹیچ ہو جائیں گے تو لائسوزوم کے انزائم اس بیکٹیریا کو بریکٹاؤن کر دیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے جس کے پارٹس کو سیل جو ہے وہ اپنے ڈیفرنٹ میٹابلیزم اور فنکشنز کے اندر یوز کر لیتا ہے اور اگر کوئی اس میں ویسٹ مٹیریل ہے تو اس کو اسی طرح سے سیل سے باہر لیز کر دے گا تو یہ کہلاتا ہے جس سب سے پہلا فنکشن فیگو سائٹوسس اس کے بعد نیکس فنکشن ہے جی لائسوزوم کا آٹو فیگی اس کا کیا مطلب ہے آٹو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو فیگی مین کھانا کہ اگر لائسوزوم سیل کے اپنے ہی پارٹس کو کھانا شروع کر دیں تو اس پروسس کو ہم سیلف ایٹنگ یا آٹو فیگی کہتے ہیں جیسے کہ فار ایکزمپل سیل کے اندر یہ ہمارے پاس ایک اورگنیلی ہے مائٹو کانڈریا تو اگر یہ مائٹو کانڈریا کو ہی یہ نئے بننے والے لائسوزوم ایٹ کرنا شروع کر دیں تو اس کا جو پروسس ہے اس کو ہم سیلف ایٹنگ یا آٹو فیگی کا نام دیتے ہیں اب ایسا ہوتا کیوں ہے کہ لائسوزوم اپنے ہی سیل کے آرگنیلیس کو ڈائجسٹ کرنا کیوں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی دو بیسک ریزن ہیں ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم انڈر اب نورمل سرکمسٹانسز جیسے کہ سٹار ویشن ایک ایکزمپل ہے کہ اگر ایک سیل کو انرجی چاہیے اور انرجی کے لئے اس کے پاس کوئی بھی فوڈ نہیں ہے اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا کوئی آپ کے سیل کے اندر گلوکوز اویلیبل نہیں ہے تو اب سیل کو انرجی چاہیے تو وہ کیا کرے گا کہ سیل کے اندر ہی جو آرگنیلیس پڑے ہوئے ہیں جو اولڈ آرگنیلیس ہیں وہ ان کو ہی ڈائجسٹ کرنا شروع کر دے گا تو ایک ریزن تو یہ ہے دوسری ریزن ہے فیزیولوجیکل کہ نارمل فیزیولوجیکل پروسس کی اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ آٹو فیگی صرف اور صرف اب نارمل کنڈیشن میں ہو اب نارمل فیزیولوجیکل کنڈیشن یا پروسس سے کیا امراض ہیں کہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سب سے پہلے ایکسرسائز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے اس کے مسلز میں مائٹو کانٹرے کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے بٹ اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اب اس کے مسلز کو زیادہ مائٹو کانٹریا جو بن گئے تھے ان کے ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ اس لیے بنے تھے کہ اس کو زیادہ انرجی چاہیے جب ایکسرسائز نہیں کر رہا تو مائٹو کانٹریا جو اتنی تعداد میں بن چکے ہیں ان کا وہاں پہ کوئی رول نہیں ہے ان کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو پھر لائسوزومز کیا کریں گے آہستہ آہستہ اس کے باڈی کے اندر اور اس کے سلز کے اندر جو مائٹو کانٹریا ہیں ان کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیں گے اور اس کو ایٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل فیزیولوجیکل پروسس کے دوران بھی آٹوفیگی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے سل کے اپنے ہی پارٹس کو لائسوزوم جو ہے وہ انگلف کر دیتے ہیں ان کو بریک ٹاؤن کریں گے اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ سل کے جو اولڈ اورگنیلیز ہیں اولڈ پارٹس جتنے بھی ہیں وہ ریسائیکل ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر جو مٹیریل ہے وہ دوبارہ بار بار دوسرے میٹابولیزم کے اندر یوز ہو سکتا ہے اب یہ جو لائسوزومز ہیں اس طرح کے جو سل کے اپنے ہی پارٹس کو ایٹ کرتے ہیں ایسے لائسوزومز کو ہم کہتے ہیں آٹوفیگو سومز تو یہ بہت امپورٹن ڈیفنیشن ہے یہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ آٹوفیگو سومز کیا ہیں تھرڈ فنکشن ہے جو لائسوزومز کا ایکسٹر سیلولر ڈائیجیشن ابھی تک ہم نے جو دیکھا تھا فیگو سائٹوسس فو انٹر سیلولر ڈائیجیشن میں آتا ہے کہ سیل کے اندر کوئی نہ کوئی فوڈ پارٹیکل آتا تھا کوئی نہ کوئی آرگنیزم آتا تھا تو وہاں پہ لائسوزومز اس کو اٹیک کرتے تھے اس کو بریک کر دیتے تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹر سیلولر ڈائیجیشن ایسی ڈائیجیشن وہ سیل کے اندر نہیں ہوتی بلکہ سیل سے باہر کسی نہ کسی کیویٹی کے اندر ہوتی ہے جس میں سب سے مین اگزیمپل ہم لے سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو سٹمک میں ڈائیجیشن ہوتی ہے جو ایکسٹر سیلولر ڈائیجیشن کی بہت بڑی اگزیمپل ہے اب ہمارے سٹمک کے اندر جیسے ہی فرس کریں کوئی پروٹین آتی ہے تو وہ پروٹین کو ڈائیجیشن کیسے کیا جائے گا تو سٹمک کی جو والز ہیں جو لیئرز ہیں وہاں پہ لائیسوسومز ان سیلز کے اندر پڑے ہوتی ہیں وہ سیلز کیا کرتے ہیں کہ ان لائیسوسومز کے اندر جو انزائمز ہیں ان کو سٹمک کی جو کیویٹی ہے خالی جگہ ہے اس کے اندر لیز کر دیں گے سیل سے باہر تو اس طرح سے سیل سے باہر جو ڈائیجیشن ہو رہی ہے کسی بھی فوڈ پارٹیکل کی اس کے اندر بھی لائیسوسومز اپنا رول پلے کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لائیسوسوم کا لاس فنکشن کیا ہے وہ ہے جی میٹا مارفوسس اب میٹا مارفوسس کیا چیز ہے کہ جب کوئی جندار اپنی ڈیویلیمنٹ کی انیشل سٹیجز بھی ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی شیپ کچھ اور ہوتی ہے بٹ جیسے ہی آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونا سٹارٹ ہوتا ہے ایڈلٹ فارم کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی شیپ کچھ اور ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ان دونوں شیپ کے اندر ڈیفرنس ہے کہ شروع کے اندر اس کی شیپ کچھ اور تھی بعد میں آہستہ آہستہ جیسے آپ یہاں پہ ایکزمپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لاروہ ہے مینڈرکہ اس کی ٹیل ہے لیکن جب ایک کمپلیٹ فراغ بن جاتا ہے تو اس کے اندر ٹیل ختم ہو گئی تو یہاں پہ ہوا کیا ہے یہ جو اپنی شیپ چینج کرتا ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں میٹا مورفوسس اسی طرح سے ہم کوئی اور ایکزمپل کسی اور جاندار کی ایکزمپل بھی لے سکتے ہیں تو اس دوران میں ہوا کیا ہے کہ اس کی ٹیل کے جو سیلز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو یہ جو سیلز ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئے ان کو یہاں سے ڈی جنریٹ یعنی کہ ختم کر دیا گیا ہے ان سیلز کو ختم کیسے کیا گیا ہے اس کے اندر بھی لائسوزومز کا فائیو فنگرز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں بٹ آہستہ آہستہ فنگرز کے درمیان والے سیلز کو لائسوزومز کل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو ہیں وہ فنگرز ایک دوسرے سے سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائسوزومز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی جاندار کی ڈیویلیمنٹ کے اندر جس کو ہم ایٹامورفوسز کا نام یہاں پہ دے رہے ہیں بلکل لاسٹ میں ہم کچھ ڈیزیزز کو دیکھتے ہیں کہ جو لائسوزومز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے ان کو ہم سٹوریج ڈیزیزز کہتے ہیں نام سے ظاہر ہے کہ سٹوریج ڈیزیزز ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جو سیلز کے اندر کسی نہ کسی چیز کے سٹور ہونے سے ہوتی ہیں تو بہت سی ایسی کنجینٹل ڈیزیزز ہیں کنجینٹل سے مراد ہے کہ یہ بائی برس یہ ہوتی ہیں پیدایشی طور پر یہ ڈیزیزز ہوں گی ان کے اندر ہوتا ہے کیا ہے بیسیکلی کہ جیسے گلائیکو جن ہو گیا گلائیکو لپیٹس ہو گئے لپیٹس ہو گئے اس طرح کے جو ڈیفرنٹ ٹائپس کے کمپاؤنڈز ہیں وہ سیل کے اندر جمع ہونا اکمولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کے سٹور ہونے سے یہ سٹوریڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں اب اگلی بات آتی ہے کہ ریزن کیا ہے یہ چیزیں سٹور ہوتی کیوں ہیں تو بیسیکلی ان چیزوں کے میٹابولیزم کے اندر کچھ انزائمز انوالف ہوتے ہیں جو لائسزون کے فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو اگر ڈی ای نی ہمارا جو ہے جس کے اندر یہ انزائم بنانے کے لیے سارے کی سارے انفارمیشن ہوتی ہے اگر ڈی ای نی کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ جائے جس کو ہم میوٹیشن کا نام دیتے ہیں تو ڈی ای نی میں وہ میوٹیشن آنے کی وجہ سے وہ انزائمز نہیں بنیں گے جو انزائمز ان کمپاؤنڈز کی کیٹابولیزم یعنی کہ ان کو بریک کرنے کا کام کرتے ہیں تو جب وہ انزائمز نہیں بنیں گے تو ظاہر ہے وہ جو سبسٹانسز ہیں وہ جو کیمیکلز ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر سٹور ہوتے جائیں گے اس طرح سے لائسزون کی کمی کی وجہ سے بہت سی سٹوریج ڈیززز ہیں وہ ہوتی ہیں جس میں ٹوئنٹی ڈیززز ایسی ہیں جو اب تک ڈسکور ہو چکی ہیں جو ان لائسزوم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں اب ان ٹوئنٹی سٹوریج ڈیزززز میں سے جو آپ کے سلیبس میں ہیں وہ صرف دو ہیں ایک ہے جی گلائیکو جنوسس ٹائپ ٹو اس کے اندر گلائیکو جنوسس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل کے اندر گلائیکو جن کا سٹور ہونا گلائیکو جن کے سٹور ہونے اسے ریلیٹر جو ڈیزز ہوتی ہے اس کا ہم گلائیکو جنوسس کہتے ہیں اب گلائیکو جنوسس کی ویریس ٹائپس ہیں ٹائپ One ٹائپ Two ٹائپ Three اس طرح سے بہت سے ایسی ٹائپس ہیں اب ساری جو گلائیکو جنوسسس کی ڈیزززز ہیں سب میں گلائیکو جن ہی سٹور ہوتا ہے جو ریزن ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے گلائکو جنوسس ٹائپ ٹو اس کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیورز اور مسل کے سیل کے اندر جو گلائکو جن پریزنٹ ہوتا ہے اس گلائکو جن کو گلوکوز میں توڑا جاتے ہیں اب اس گلائکو جن کو گلوکوز کے اندر توڑنے کے لئے بریک کرنے کے لئے ایک انزائم چاہیے ہوتا ہے جس کو ہم جی اے اے یا ایسیڈ الفا گلوکو سائیڈیز کا نام دیتے ہیں تو اگر ایسا ہو کہ ڈی این اے میں میوٹیشن آنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی خرابی آنے کی وجہ سے یہ انزائم بننا بند ہو جائے یہ لائسوسومز بننا بند ہو جائیں تو وہ گلائکو جن جو ہے وہ گلوکوز کے اندر بریک نہیں ہوگا اور وہ گلائکو جن لیور کے اندر مسل کے اندر سٹوڑ ہوتا جائے گا جس کو ہم گلائکو جنوسس ٹائپ ٹو کا نام دیتے ہیں اس کے بعد نیکس اس کے ایک ایک ایسیمپل ہے اس ڈیزیز کا نام جو ہے وہ ایک بریٹش سائنٹس تھا ویرنٹے اس کے نام پہ رکھا گیا اس ڈیزیز کا نام اب اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ پچھلی ڈیزیز میں ہم نے کہا تھا گلائکو جن جو ہے وہ سیلز کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیپیڈز کو بریک کرنے والا جو انزائم ہے وہ ایپسینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیپیڈز جو ہے وہ بریک ٹاؤ نہیں ہوتے اور لیپیڈز جو ہے وہ برین کے سالز کے اندر ڈیپاؤزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے برین کے اندر بہت زیادہ لیپیڈز اکامولیٹ ہونے کی وجہ سے جو پیشنٹ ہوں گے جو بچے جن کے اندر یہ انزائم نہیں بن رہا ہوگا تو ان کے اندر جو دماغی گروت ہے ان کی وہ صحیح سے نہیں ہوتی اس کو ہم منٹل ریٹارڈیشن کا نام دیتے ہیں اور ایون بہت سویر کیسز کے اندر ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ٹاپک کلیر ہو گیا ہوگا بچے پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسین ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں if you like this video please subscribe my youtube